اسلام علیکم ڈیئر سٹینرز میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم چپٹر فور جو ہے پروڈیکٹائل موشن کے اوپر جو ہے اس میں ایک ٹاپک بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے جو ہر سال اگزیم میں آتا ہے کہ وات is the maximum height in the پروڈیکٹائل موشن اب maximum height اگر مجھ سے چاہیے تو یہ ہمارے پاس سپوس کرے کہ horizontal path ہے اور یہ ہمارے پاس vertical path یہ ہمارے پاس horizontal path ہے اور یہ ہمارے پاس vertical path ہے یہاں پر اگر میں کسی بال کو کک لگا تھا ہوں تو بال کچھ اس طرح سے یہاں جائے گا تو آپ اگر دیکھیں تو اس point میں یہ جو ہے یہ اس کی maximum height ہے یہ یہاں پر کیا ہے maximum height یعنی اس point پر یہ اگر بال پہنچے گا تو اس پر کیا ہوگا maximum height ہوگی لیکن اب ہم یہاں پر اس کی equation معلوم کریں گے کہ یہاں پر اس کی equation کیا ہو رہی ہے تو ہم جو ہے third left motion جو ہے equation جو ہے ہم third motion کی third equation جو ہے وہ استعمال کریں گے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے بھئی یہ two a s ٹھیک ہے جی vf square minus ka v i square تو یہ ہمارے پاس equation ہے equation sub motion third equation sub motion لیکن ہم یہاں پر s نہیں چاہیے ہمیں چاہیے height تو یہ height ہے اور s بھی distance ہے دونوں کا unit same ہوتا ہے تو میں اس کو اس طرح لکھ لوں کہ یہ ہمارے پاس ہو گیا h ٹھیک ہو گیا اور کیونکہ یہ اوپر جا رہا ہے تو اس کے اوپر force لگے گی اور وہ force کیا ہوگی g gravitational force تو اس کو میں g لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب آپ یہاں ذرا دیکھیں یہ جو جگہ پہنچی اس کے بعد یہ جائے گا downwards نیچے جائے گا یعنی یہاں پر جو کچھ دیر کے لیے رکے گا تو یہاں پر جو v f ہوگا یہ v f ہوگی zero یہاں پر v f zero ہوگی کہاں پر جب vertical position میں ہم کس position میں ہیں vertical position پہ تو یہاں پر v f ہوگا zero اور v ii تو ہوگی کیونکہ بال کو ہم نے kick لگائی ہے تو v ii تو اس کے اندر ہے اور v ii کس کے پرابر ہوگی v ii پرابر ہوگی v ii یا v not ہم اس کو لکھتے ہیں کہ کہاں پر ہے y کے اوپر کہاں پر ہے y کے اوپر اور آپ کو پتا بھی ہے کہ اگر ہم y کے اوپر بات کریں گے تو وہاں پر ہم لکھیں گے sine theta کیا لکھیں گے sine theta تو v not y ہم sine theta لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم x کی بات کریں تو cause theta لکھیں گے لیکن یہاں پر access کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سارا کام ہمارا کام ہو رہا ہے vertical پر یا y axis پر تو اگر میں اس کو لکھوں تو یہاں اور ایک اور بات ہم کیونکہ اوپر جا رہے ہیں تو g کی جو ہے force جو gravitation inspiration کی force وہ نیچے لگے گی اور وہ کس میں لگے گی minus میں تو g جو ہمارے پاس ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی minus کا g gravitational force کیا ہوگی minus کا g تو اگر میں اس کو اس طرح لکھوں کہ 2 minus کا g اور h تو میں لکھ سکتا ہوں vf ہو گیا 0 تو 0 کا square اور vii کا square تو vii square ہم لکھ لیتے اس کو اگر vii کی جگہ پر میں اس طرح لکھوں کہ vii not y تب بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور کہاں پر ہے یہ ہمارے پاس ہے y کے اوپر کہاں پر ہے بھئی تو vii not y square ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس کو لکھوں تو یہ ہو جائے گا کہ minus کا 2gh یہ کیا ہو جائے گا بھئی minus کا 2gh یہ تو 0 ہو گیا اب vii not y یہ تو minus کا اس کا square کریں گے تو کیا آئے گا vii not square ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اگر اس کے اندر ہی ہم لکھیں گے sine theta تو میں یہاں پر ہی اس کے اندر sine theta لکھ لیتا ہوں تو میں اگر اس کے اندر sine theta لکھ لوں ٹھیک ہے کیوں sine theta میں نے لکھا کیونکہ یہ y axis میں تھا تو y axis میں ہم لکھیں گے sine theta تو اس کا میں square کر دیتا ہوں تو اب یہ ہو جائے گا vii not square اور ساتھ میں کیا ہو جائے گا sine theta کا square sine square theta ٹھیک ہو گیا ہم نے کیا کیا یہ جو vii تھا اس کو ہم نے برابر کیا کہ اس کے vii not اور sine theta کے برابر کیا تو vii کا بھی square ہو گیا اور sine کا بھی square ہو گیا اب یہ بھی minus ہے اور یہ بھی minus ہے یہ تو ہو گیا ختم ہمیں h چاہیے h یہاں ہوگا 2g نیچے آ جائے گا تو 2g نیچے آ جائے گا تو ہم اس طرح لکھیں گے vii not square اور sine square theta اور divided by 2g اگر میں اس کو اور آسانی سے لکھوں تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ h برابر one upon 2g اور vii not کا square اور sine square theta تو یہ جو equation ہے یہ ہماری ہے maximum height of the project تو یہاں پر آپ نے دو چیزیں یاد رکھیں گے پہلی کہ g کی value جو ہوگی وہ ہوگی minus دوسری vf کی value ہوگی zero اور تیسری vii جو ہوگا وہ ہوگا vi not sine theta کے برابر تو اس طرح maximum height of the project ہم نے کر دیا بہت ہی آسانی سے آسان تھا ہم نے کر لیا ہے آپ اس کو دیکھیں بھی پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئیے ہو تو کمنٹ کر کے پوچھیں بھی دوسری